اسلام علیکم ابرار کریشی یوٹیوب دیکھنے والوں کو آپ لوگوں کے لیے کچھی خبر لے کے آئے ہوں اور بلخصوص پاکستان کرکٹ کے جو فینز ہیں کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے لیے خبر یہ ہے کہ بلاخر ایک طویل بیس مباسے کے بعد ہمارے پروسی ملک اور صافقہ جو پاکستان کا حصہ تھا مشرق پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش نے پاکستان میں آنے کی حمی بار لی کچھ کباتیں رہی بیچ میں جو کہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے انکار کیا اور اس کی ریزن یہ بتائی کہ مشرق وستہ کی جو صورتحال ہے یعنی کہ ایران امریکہ باقی جو چیزیں چل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی کی خطشات ہیں جبکہ یہ ایک ہیلا بہانہ ہے اور اوپر سے پاکستان گرکٹ بورڈ نے بھی کہا تھا کہ جو سیکیورٹی کے معاملات اگر ایسی ہوتی تو سری لنکن ٹیم ٹیسٹ سیریس نہ کھیل سکتی پاکستان میں انہوں نے وہاں پہ ٹی ٹونٹی کی سیریس بھی کھیلی ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ہوگی اور اوپر سے پی سی بھی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دو ٹیسٹ میچی سے کم ایک میچ کسی صورت نہیں کھیل گے اب بنگلہ دیش کی ٹیم ٹیسٹ تو نہیں کھیلے گی لیکن اس مہینے کے آخر میں یعنی کہ ستائیس جنوری سے تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریس کھیلے گی پاکستان کے اندر اور یہ نہائیت ہی خوش آئند بات ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بنگلہ دیش یا سی ٹیم بھی اگر اتنی بڑی کنٹروورسی کے بعد یعنی کہ بارت کی طرف سے دباؤ تھا ان کی اوپر یا سری لنکا کی اوپر بھی تھا اس کے بعد اوپر جو دائے اور آئ انسائیڈ جو چیزیں ہیں وہاں پہ بھی پولیٹکس ہو رہی ہے لیکن کرتے کراتے جیسے بھی تھا پاکستان کے لیے اچھا ہوا کہ ٹی ٹونٹی کی سیریس تین میچوں بھی سیز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کی ٹیم اسی مہینے پاکستان آ رہی ہے اور اس آخری ہفتے میں جو اس مہینے کا ہے اس میں ٹی ٹونٹی میچز ہو جائیں گے اس کے بعد سعود افریقل کی ٹیم کی اوپر کوشش کی جاری ہے کہ وہ پاکستان کا ویزٹ کریں جبکہ اسٹریلیا کے حوالے سے ب بات چاہی ہے انگلینڈ کی اوپر بھی کام ہو رہا ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بنگلہ دیش کے ساتھ جو ٹی ٹونٹی میچز ہوں کے اللہ کرے خیر خیریت سے ساری چیزیں ہو جائیں گلوچیسان میں ایک انسیڈنٹ ہوا پچھلے دنوں لیکن بڑی حد تک پاکستان کے اندر سکون ہے خاص کر اگر اسلام آباد لاہور یا کراچی کے اندر میچز ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہونی چاہیے دیکھتے ہیں کہ آگے کون کون سی ٹیم بیرونی د دنیا سے جو ہے وہ پاکستان کی طرف آتی ہے جنوری کے بعد آگے فروری میں پی ایسیل شروع ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گے کہ پاکستان کی ٹیم جو جولائی میں یہاں کا دورہ کرے گی انگلینڈ کا اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہو جائے گا اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورٹ کس حد تک چیزوں کو پاکستان کے اندر کرکٹ کی بہالی کے لیے مزید کیا چیزیں کرتے ہیں اچھی خبر بنگلہ دیش کو میں اس کے باوجود جیسے کیسے بھی ہے ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کھلنے کی عامی بڑی اور ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی بنگلہ دیش کی ٹیم بڑی اچھی ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھا ٹاکرا ہوگا اپنا خیار رکھیں چینل کو سپرائب کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ